بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریف اللہ تعالیٰ کے لئے میں اپنی زندگی کے وہ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں جو دوسروں کو فائدہ پہنچے کل میں یہاں گشت کرتا ہوں ہر روز اور غیروں سے ملتا ہوں خاص کر کرشنوں سے ملتا ہوں اس نے کہا کہ تم قرآن کو مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو یہ بیبل میں عیسی علیہ السلام کو بیٹا بتایا گیا ہے تو میں نے اس کو اور اس کے ساتھ جو ٹھہراوا تھا اس کو اخری کی بات کی میں نے کہا پہلے تو گاڑ کو بتا پھر اس کے بیٹے کو بتا تو نے گاڑ کو تو دکھایا ہے نہیں گاڑ تو انسی نظر نہیں آنے والا گاڑ ہے اس کو گاڑ کو بیٹھائے کرا پروب بھی نہیں کر سکا دو ہزار سال میں اسی طرح ہندووں میں بھی اگر آپ کہلیں ساتھ جنہ میں کہتے ہیں میں ہر بات الگ الگ رکھتا ہوں ایک ہی بات پھراتا نہیں ہوں گھوماتا نہیں ہوں ہر میرے ویڈیو میں اب یہ اللہ تعالی نے ہم کو یہ نشانی دی اگر آدمی ساتھ بار پیدا ہوتا یا عورت یا مرد پیدا ہوتے تو یہ ہاتھ کی نشانی ایک جسم کی ایک ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ہندووں میں ساتھ جنہم کی بات ہوتی ہے لیکن یہ نشانی نہیں رکھ سکتے ہو لوگ کیونکہ وہ لوگ راکھ بنا دیتے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں اس کو پانی میں پھیک دیتے ہیں پھر اگر وہ سپوز وہ کوئی اور جانور بھی بن جاتا ہے تو اس کی نشانی ہاتھ کے جیسی نہیں ہوتی ہے بدخسمتیں انسان سمجھنا کیوں نہیں چاہتا Almighty God اللہ کو اللہ تعالی کا دین ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے 5 billion ہیں آج ہنے 5 عرب لوگ ہیں لیکن نہ تو یہودی سمجھ پائے نہ تو کرشن سمجھ پائے اور نہ تو مسلمان بھی مسلمانوں میں بھی غرور نے ان کو شیعہ بنا دیا غرور نے ان کو احمدی بنا دیا اور کوئی اور فرخے بنا دی انسان کو تلاش اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا کی سب سے اب اس وقت کی سب سے بڑی عالی امدہ اور صحیح زندگی اور صحیح آخرت دینے والی ہستی ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر یا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں تو ان کا نقصان ہوگا کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو خوران نہیں ملی یا احمدی ایک ہزار سال کے بعد چودہ سو سال کے بعد میں ایک غلام رسول کو کہتے ہیں تو اس کو کتاب نہیں ملی خوران خوران اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں چالنج ہے میں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو پہچھاننے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے اور اللہ کے دین کو جو ہے پہنچانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ کر پہنچانا تمہارا اپنا فائدہ ہے اگر تم تکبور میں شیعہ سمجھتے ہو نقصان میں جاؤ گے تم اگر سے احمدی سمجھتے ہو نقصان میں جاؤ گے میں اور بھی فرخے نہیں بات کرتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی اب ابراہیم علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں وہ خریب خریب جو ہے ساٹھ کروڑ یا اسی کروڑ ہیں اور نصرانی یعنی کرسٹنز مانتے ہیں جو ایک عرب اسی کروڑیا کچھ ہیں اور پھر مسلمان ایک عرب بیس کروڑ یا کچھ ہیں تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سمجھنا سب سے اوپر عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے کا جو دین ہے جو بدپرستی کو ختم کرتا ہے تم کو نشانی کے طور پر ایک اللہ کی وحدانیت کی اس میں اعلان والی بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا مکہ کے اندر بلانا وہی ہے اب مسلمان بھی کہتا ہے کہ جی کرسٹن شیطانے کرسٹن کہتا ہے مسلمان شیطانے کیا ہم مسلمان خیر ہم مسلمان تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیامت تک کے لیے لانت بھیج دی اور خیامت تک وہ بھی معافی نہیں مانگے گا اس کی بھی زد ہے کیا ہم مسلمان یا کرسٹن کوئی یہودی نے شیطان کو اعلیٰ رہی راست پر لعبول کر دعا کی نہیں اسی واسطے فرخے اور جماعتیں اور مذہب انسان کے لڑھ لیتے ہیں جبکہ شیطان کے لیے کوئی بھی رہی راست والی دعا نہیں کرتا اب جو ہے یہودی اور ہندو ڈی بیٹس زیادہ نہیں کرتے ورلڈ وائٹ صرف کرسٹن اور مسلمان ڈی بیٹس کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی بیبل لاتا ہے اور مسلمان اپنی قرآن کے ریفرنس کے حساب سے بیبل کو جو ہے حق سمجھ کر بات کرتا ہے جبکہ ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پاس کتاب نہیں ہے یہ اہم بات بھول جاتا ہے ان کے پاس خدا نہیں ہے یہ اہم بات خدا ہے ہی نہیں ان کے پاس خیالات الگ الگ ہونے کی وجہ سے کوئی بیٹا سمجھتا ہے کوئی Holy Spirit Father and Son کہتا ہے کوئی جو incarnation کہتا ہے خدا سمجھتا ہے تو ایک خیال نہیں سو والے کی پاس کتاب بھی نہیں ہے کتاب اس میں تورت ہے جو تورت والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے پھر انجیل جو گاسپ بھی کہتے ہیں وہ ان کے پاس اریجنل وجود نہیں ہے پھر بیبل اکتیس بار بدل دی گئی تو ہم ان سے بات کرنے اس کے باوجود بھی وہ اخل نہیں پکڑنے والے ان کو کتنے بھی تم سوپود دے دو سوائے اللہ کے رائے راست پر لانے والا کوئی نہیں کیا ہم مسلمان کبھی ہم یہ سوچے عیسیٰ علیہ السلام اب وہ ڈی بیٹس میں کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام دیکھ بھال کورو بول کے بھول رہے پوری دنیا کے اندر اگر سے چھے عرب انسان ہیں تو کہاں پچیس ہزار سے زیادہ بھوک سے مر جاتے ہیں ہر دن انسان اور انسان کی غربت نہ تو بنگلہ دیش سے گئی نہ تو انڈیا سے گئی نہ تو جو ہے سری لنکا سے گئی نہ تو آپ جو ہے اور بھی ممالک گن سکتے ہیں غربت گئی نہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام نے غریب کا خیال کرنے کے لئے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی عبادت اچھی بہترین عبادت یہ ہے کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاو تو بات تو دونوں پیغمبروں کی ایک ہے لیکن ڈیبیٹ میں جو ہے ان کی وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام تک حقے سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دین کو بات ہی سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دین والے دعوت دینا نہیں چاہتے جبکہ یہ پورے امریکہ کے اندر روز پھرتے ہیں پوری دنیا کے اندر پھرتے ہیں اور مسلمان جو ہے پیٹ بھرا جو ہے نہ تو کسی کو کھانا کھلانا کی سوچتا ہے نہ تو پورا دن اللہ کا ہو جانے کے لئے سوچتا ہے نہ تو یہ سوچ کہ خواہش بھی نہیں ہوتی عشق میرا اللہ کا ہو اس سے بڑا نہ ہو اب عشق کی جو دیوان کی شروع ہوئی فلمی دنیا میں تو ان کو احمد دینے لگے ہیں وہ ہیروز ہو گئے جبکہ امر اضرتان ابو بہبست در اضرتان علی اضرتان جیسے عثمان غنی اضرتان جیسے ہیرو انسان بھول گئے اور فلمی دنیا کی میں نے دیکھا اییت نیائن سے اییت نیائنی آخر میں آکر اندین بچے پڑھتے ہیں وہ بھی فلمی دنیا کی فیملیز کے جو ہے ان کے شجرے رکھ دیتے ہیں ہسری رکھ دیتے ہیں ان کی بدخسمت ہے ہم مسلمان ہم مسلمان بدخسمت ہے خدا نظر نہیں آتا یہ ہے کی بات کرنی ہے انسانوں سے اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم کو ہندوستان کے اندر اگر دعوت کا کام کروگے بد پرستی جائے گی اگر تم دعوت کا کام کروگے عیسائیت وہاں ختم ہوگی لاکھوں روپیہ خچ کر دیتے ہیں وہ کروڑوں روپیہ خچ کر دیتے ہیں ہربوں روپیہ خچ کر دیتے ہیں صرف ایک بات کے اوپر کے وہ بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ایک ہی بات دو ہزار سال سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو نہیں بدلنے کے لئے کہا وہ صرف پیغمبر ہے مریم کی بیٹے ہیں عمران کے نوا سے تو اللہ اپنی بات سے نہیں پھرے گا جہنم میں سب چلے جائیں گے اے مسلمان تو جب سوچ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نظر نہیں آتا پچاس ہزار مذہب ہیں اس دنیا میں ہزاروں مذہب کی کتابیں ہیں لیکن ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ہیرو اور دشمن بیلینز میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دین کے ہر دن کئی بھی کچھ بھی ہو جانے تو آج واقعہ مسلمان اگر کوئی گندہ کام کر جاتا ہے شیطانی کام کر جاتا ہے یا وہ جو ہے لانتی اس کا جو ہے عمل ہے ویسے عمل کو فوراں یوٹیوب پر یا دوسرے ٹیوٹر جیسے اس پر ڈال دے رہے غیر لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کو ہمارے پاس گارڈ ہے کر کے پروف کریں گے اور ہم مسلمان یہ نہیں بولتے کہ تم یہ سب باتیں چھوڑ دو خدا کو بتاؤ اللہ کو بتاؤ اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ کو بتانا ہے اور اللہ کو اگر سے تم دنیا میں نہیں بتا سکتے تو تو چودہ سو سال سے جو منادی ہو رہی آؤ اللہ کی طرف آؤ فائدے کی طرف والی طرف بلاؤ بلاتے ہو تو میں سچ کہتا ہوں ایک ایک پل تمہارا خیمتی ہو جائے گا ورنہ جو ہے آج کی جو مصرفیت زندگی کی ہے انسان کی اس میں تباہی آئے گی اس کی ٹیکنالوجی لے ڈوبے گی بیمانیاں لے ڈوبے گیں گے آج چالیس سے زیادہ ہلتی انسان نہیں ہے آپ دیکھ لیں حادثات میں مرتا ہوا روز سن رہا ہے انسان پوری دنیا کے اندر معلومہ راج کہ انسان مر گیا حادث ہم انسان کو جو ہے بلاس کر دیا گیا انسان کو جو ہے توفان لے ڈوبا انسان کو زلزلہ لے ڈوبا انسان کو گھریں گر کے یا بریجیں گر کے یا انسان کو جو ہے بیٹھے بیٹھے اچانک بیماریوں کی سبب مر گیا سن رہا ہے لیکن کان میں بات پڑ رہے نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان کو ہدایت دیتا ہوں وہی رائے راست پر ہوتا ہے دنیا کی کچھ بھی کوشش کر لیں آپ دنیا پانے کے لیے چھوٹی سی دنیا کی فکر چھوڑ دیں تیز جا رہا ہے وقت بہت تیز جا رہا ہے اتنا تیز جا رہا ہے وقت کہ بس انسان کے پاس چھوٹی سی خواہشات اور چھوٹی سی دنیا میں رہنے کی عادت ہو گئی نہ ختمونے والی زندگی کی طبیعت بنا لیں اور اللہ کی طرف بلانے کا صحیح طریقہ دھونے اللہ نظر نہیں آتا صاف بتائیں میں کئیوں کو بتایا یہ عقل کی بات لوگوں نے شزدر ہو کر سمجھے کی کوشش کی ہے وہ میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن میں برپر بات کہہ کے روز گشت کر کے کہتا ہوں انسانوں کو آؤ اللہ کی طرف نہ ختمونے والی زندگی دلانے کے لئے بات ہو رہی ہے آج کا لیڈر صرف اپنی جو ہے نام کی اپنے شہرت کی اپنا پیسہ کمانے کی زندگی کے لالچ میں تم کو جو ہے بہت ساری انسانیت کی باتیں کرے گا لیکن عمل کچھ نہیں ہے آج ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے سارے نرنما سارے جو ہے تمہارے ہمدرد سمجھتے ہو وہ سارے کے سارے دشمن ہیں تمہارے تمہاری آخرت چھیننے کے دشمنی ہو رہی ہے تمہاری فلمی دنیا آخرت چھین رہی ہے تمہارے جو ہے تفریح آخرت چھین رہی ہے تمہاری آج کی جو ہے ٹیکنالوجی آخرت چھین رہی ہے اور تمہارا وقت ایک پل میں نکل جائے گا جیسے میں امریکہ آ گیا انڈیا چھوڑ دیا تو وہ بات ختم ہو گئی اب میں موجود امریکہ میں ہوں اسی طرح سے دنیا میں رہے تک تمہاری بات ہے اس کے بعد جب تم خبر میں جاؤ گے تمہاری دنیا کی بات ختم ملے سی ہو جائے گی لیکن خبر میں رہنے کی زندگی کے لئے پریکٹس کرنا ہے اللہ کے دین میں رہ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الرحمن الرحیم